نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے بیسے تو بارس بہت ضروری ہے کیونکہ بارس سے ہی آپ کو زندگی کے لیے آنگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے جہاں کسان کھیتوں سے اناز اپ جانے کے لیے جمین کو گیلا کرنے کے انتظار میں آسمان کے اور ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہتے ہیں تو وہیں جب پانی جمین پر آتا ہے تو پچپن سے لے کر زبانی تک چہک نہیں لگتی ہے لیکن سہروں اور گاؤں میں بارس کی بیرے سے کئی ساری پریسانیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ ہم آپ کو اتر پردیس کے جھانسی کے سیپری بجار کا پریم گنج کا علاقہ دیکھ رہے ہیں جہاں ہم کچھ علاقوں کی اتنی زیادہ پریسانی دکھائیں گے کہ جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ واقعیت میں سمجھ جائیں تو بہت گہ رہی ہیں چلیے ہمارے ساتھ پریم گنج کے کچھ اندرونی ہیسی میں چلیے یہ نالے کے پاس کا مکان ہے دراصل نالے کے اندر سے جو پانی جیسے ہی پہو میں تیج ہوتا ہے اور ان گلیوں میں بھرنے لگتا ہے حالت یہ ہے کہ ان کے گھروں کی جو دہری جسے اپنے گھر میں عام بھاسا میں دہری بولا جاتا ہے یہاں پر قریب تین سے چار فٹ اونچی دہری بنانا ان لوگوں کے لئے مجبوری بن گیا اور اسی پرکار کا پانی سڑکوں پر آپ کو نظر آئے گا ہم آپ کو کچھ اور اندر کے بھی نظارے دکھاتے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ ہر گلی میں اسی پرکار پانی بھرا نظر آئے گا کہیں کم کہیں زیادہ حالات بہت بری ہو جاتے ہیں بارس سے اس علاقے کے لوگوں کے لئے مسئیبت بھرا رہتا ہے یہاں پر لوگ ہر بار اس سمسیہ کو لے کر عدکاریوں سے نگن نگم کے عدکاریوں سے پرساسن سے اس تھانیے سبہ ست سے گوہار بھی لگاتے ہیں لیکن کوئی تھوڑ سمادھان نہیں ہو پاتا ہے آئیے ہم آپ کو یہاں کے کچھ اور اندرونی حصے میں لے کر چلتے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ کس پرکار سے لوگ گھروں میں تین سے چار پوٹ کی اونٹی جو دہری ہے اس میں قید ہیں اور جراسی بارس کے بعد یہ لوگ پریسان ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے سامنے کوئی بکلپ نہیں ہے نہ تو ایسے میں نہ گھر میں کوئی رستیدار آ سکتا ہے نہ بھائے گھر سے پہار جا سکتے ہیں کیونکہ گھر کے چاروں تر پر بہت گہرا پانی رہتا ہے یہاں پر ایک بڑا ہوا ہے یہ جو پریم گنجل آتے کا بڑا ہوا کافی فیمس کہا جاتا ہے اور کافی پراشین بھی ہے اور یہی سے آپ کو ہم جھما جھم بارس کہہ سکتے ہیں جو کہ تیج ہے کافی تیج بارس میں یہاں آپ کو اندر لے کر چل رہے ہیں یہ گلی آپ دیکھئے گا اس گلی میں آپ کو پانی لبا لب بھارا نظر آئے گا اور ہمارے ساتھ جرہا اندر تک چل کر دیکھئے گا جہاں آخری کی یہ مکان ہے لیکن ان مکانوں کے تین فٹ اوپر تک جو پانی بنا ہوا ہے دیکھئے بزرگ محلہ گھر کی دہری پر کھڑی ہوئے دہری تین سے چار پر پہنچی ہے چاہے بھائے اس مکان کی ہو چاہے آخری اس مکان کی یہاں لاشٹ میں راستہ نہیں ہے اور نالے کا پانی جب اس علاقے میں پھڑتا ہے تو یہ حالات ہوتی ہیں ان کی گھر کی جو تہریہ ہیں اس کے پہارے نے تین سے چار پٹ کی اونچی دیوال بنانا پڑتی ہے اور یہ یہاں پر اس پرکار قید ہو کر رہ جاتے ہیں یہ پریم گنج ہی نہیں آپ چھانسے کے ادھکانس علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو کامابیس جو جل بھراو کی سمسیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں اس کا مین کاران یہ ہوتا ہے کہ گلی محلوں کی جو نالیاں ہیں بھائے کام چونڑی ہوتی ہیں یا ان کے اوپر اتک مڑ کر دیا جاتا ہے تو یہ پریسانیوں کے بیچ لوگ بارس کو لے کر پریسان ہو جاتے ہیں سوچئے یدی چوبیس گھنٹے جھانسی میں بارس ہو جائے تو جھانسی کا کیا حال ہوگا جبکہ ابھی چار سے پانچ میلٹ کی چھما جھم بارس میں گلی محلے لبا لب تال تلائیوں سے نظر آنے لگتے ہیں اور اس تیج بارس میں جہاں آپ پیدل نہیں چل سکتے ہیں ہم آپ کے لئے بھگتے ہوئے گلیوں کا حال دکھا رہے ہیں لگاتار بارس کے بیچ ان گلیوں سے نکل کر آپ مک جیدی نالا ہے یہی نالا لوگوں کے لئے پریسانی کا سبب بنا ہوا ہے یہاں کے جو پریم گنجی کے آنسک علاقے ہیں وہاں کے لئے ایسا نہیں ہے کہ گلیاں ہم آپ کو اس کے جو پوسٹ آفیس کے پاس جو گلی ہے مک مارگ آتا ہے جہاں سے آپ سیپری بجرد تھانا یا اس کی طرف جاتی ہیں یہ دیکھئے گا مک سڑک کا بھی ذرا حال دکھ لیے ہیں گلیاں تو آپ نے دیکھ لیے ہیں لیکن مک سڑک کا جو حال دکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ باقی سمارٹ سٹی کے لئے دھوست پلان کے بغیر بارس سے نزات ملنا بہت مشکل کا کام ہے یہ مک سڑک ہے جو کی سب سے زیادہ بھاگ دوڑو بالی رمہ بگ ڈپو چوہرائے سے سیپری بجرد تھانے کے طرف جانے والی مارگ کی یہ سڑک ہے تو یہ گلیاں اور مک سڑک چراسی بارس میں لبا لب ہوگے سوچئے گا کہ اگر چار سے پانچ گھنٹے یہ لگاتار بارس ہو جائے تو سہر کا کیا حال ہوگا موسیقی